اسلام علیکم ویلکم ٹو آئی ایس ایس بی وید بلال سو بیٹا آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ آئی ایس ایس بی کے سیکنڈ ڈے کی ڈیٹیل ہے کہ سیکنڈ ڈے کو کیا کیا ہوگا سو بیٹا میں آپ کو یہ بات ایکسپلین کرتا چلوں کہ سیکنڈ ڈے آئی ایس ایس بی کا وہ والا دن ہے جو آرائیول ڈے کے بعد کا دن ہوگا مطلب کہ آج اگر آرائیول ڈے ہے اس کے بعد جو دن ہوگا وہ سائیکلوجسٹ کا ڈے ہوگا اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے مطلب کہ آئی ایس ایس بی کے پانچ دن میں سے جو تھرڈ والا دن ہوگا تیسرا دن ہوگا بیٹا اس کو دوسرا دن کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ آئی ایس ایس بی کے پہلے دن میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے جس دن آرائیول ڈے جو ہوتا ہے اس کو کونٹ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے ٹوٹلی آپ نے آئی ایس ایس بی میں پانچ دن گزارنے ہیں بڑھ جو ٹیسٹ ہوں گے وہ صرف چار دن ہوں گے جو پہلا دن ہوگا اس میں آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا تو اس کی اعتبار سے بیٹا اس کو نہیں گنا جاتا ہے آرائیول ڈے کو پہلے دن کو نہیں گنا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو تیسرا دن ہوگا وہ جو ہے دوسرا دن میں نے ادھر لکھا ہے ٹھیک ہے تیسرے دن کو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کیونکہ سیکنڈ ڈے کو جو ہے وہ فورت ڈے کے حساب سے اس میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو کینڈلی بیٹا سبسکرائب لائک ان شیئر آور یوٹیوب چینل اس میں چینل میں آپ کو بیٹا آئی ایس ایس بی اور انیشل کی فل تیاری کروائی جائے گی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہترین قسم کی ہر چیز کی ڈیٹیل اور بڑائیولی ڈسکشن آپ کو اس چینل پہ ملتی رہے گی تو آئی ایس ایس بی کا بیٹا جو سیکنڈ ڈے ہوگا اس کو ڈیٹیو ڈے بھی کہا جاتا ہے میں آپ کو پھر بتا دوں بیٹا یہ تیسرے دن کی ہم ڈیٹیل ڈسکس کر رہی ہیں پہلے دن کو کون نہیں کیا جاتا ہے رائیول ڈے کو کون نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے تو یہ تیسرے دن کی ہم ڈیٹیل ڈسکس کر رہی ہیں تیسرے دن کو تو اس ویڈیو میں ہم دوسرا دن کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کینڈلی ویڈیو کو سکپ نہ کریں بیٹا اگر آپ نے کوئی بھی پوائنٹ سکپ کیا تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوگی تو بیٹا جیٹیو کا ڈے اس کو کہا جاتا ہے جیٹیو اس دن آپ کے ڈیفرنٹ قسم کے ٹیسٹ لیتا ہے تو اس دن بیٹا کیا ہونے جا رہا ہے تو بیٹا جیٹیو ٹاسک کمپلیٹ جو ہے اس دن میں لیے جائیں گے آپ سے تو اب ہم بیٹا جیٹیو کے ٹاسک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ جیٹیو کے ٹاسک میں ہوتا کیا ہے فرسٹ پہ بیٹا وہ گروپ بناتا ہے ڈیفرنٹ قسم کے گروپ بناتا ہے اگر ان کو نیمینگ کرتا ہے کہ اگر ایک گروپ بنایا اس نے بانا بچوں کا تو اس کو یہ کہا دیا کہ یہ ایک گروپ ہے دوسرا بنایا بانا بچوں کا اس کو کہا دیا یہ بی گروپ ہے جیسا کہ الفہ بنا لیا اور اس طرح کے جو ہے وہ نام ان کو الارڈ کیا جاتا ہے جیٹیو ٹاسک میں جو گروپ کی بناتا ہے وہ بیٹا اس کے بعد ان کی گروپ کی ڈیویزن کار دیتا ہے گروپ پے گروپ بی گروپ سی ٹھیک ہے تو گروپ الفہ گروپ بڑیو اور گروپ چارلی ٹھیک ہے یہ تین اس طرح کے وہ گروپ جو ہے وہ بناتا ہے اور اس کے بعد بیٹا وہ ہر گروپ کو علیدہ علیدہ سے بریفنگ دیتا ہے کہ ہم یہ کرنے جار رہے ہیں ہیں اور اس طرح جو ہے آپ نے اس کو پروفارمنٹس کرنا ہے مطلب کہ وہ بریف اس طرح کرتا ہے اگر وہ میٹری پلاننگ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے تو وہ ایک میپ سامنے بنا ہوگا ٹیبل پہ وہ بتا رہا ہوگا اپنی وہ بریفنگ دے گا آپ کو پہلے کہ اس در ہم نے اس حمد میں جانا ہے یہ ہمارے پاس اتنا اصلہ ہے اور ہم نے جو ہے دشمن کو کیسے نقصان پچانا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بریفنگ میں بتاتا ہے اور پھر بیٹا گروپ پلاننگ کے لیے رکھو یہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کہتا ہے بیٹا آپ گروپ کی پلاننگ بنائیں ٹھیک ہے اس نے آپ نہ بتا دیا آپ کو کہ یہ یہ کرنا ہے تو پھر بات میں بیٹا آپ کی اس نے پلاننگ چچ کرنی ہے کہ آپ کیا پلان بناتے ہیں اورپلان بنا کے اس کو کیا آپ پیش کرتی ہیں کہ سار ہم اس طرح سے جو ہے اس سے لڑیں گے یا ہم اس طرح سے اس ہرڈر کو جو ہے حل کریں گی ٹھیک ہے اور گروپ ڈسکسن ڈسکس گروپ پلیننگ فرانڈ آف جی ٹیو اور آپ کا بیٹا گروپ کا ایک لیڈر بن جائے گا ٹھیک ہے گروپ لیڈر کوشش کرنے کہ آپ خود بنیں ٹھیک ہے آئی سس بی میں جو جی ٹیو کو بریف کرے گا جب جی ٹیو آپ کو بریف کٹ کے پھر وہ آپ سے حل مانگے گا تو ایک بندہ گروپ کا لیڈر بنے گا اور وہ جی ٹیو کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو ساڑھی پلیننگ بتائے گا اگر آپ کی بیٹا پلیننگ اچھی ہے پلیننگ ابیلٹی اچھی ہے اور آپ بولنا سپیکنگ آپ کے اچھی ہے تو کوشش کریں کہ آپ خود بنیں وہ گروپ لیڈر اور آپ کا جی ٹیو پہ پالٹیو امپریشن جائے گا اور بیٹا پھر اس کے بعد لیکچری ٹاپک ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو ایک ٹاپک بتا دے گا آپ نے اس پہ لیکچر دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے بیٹا جو پہلے نمبر پہ بولے گا اس کو پانچ نمبر ایکسٹرا دیے جائیں گے بٹ بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے نمبر پہ نہ بولیں اب آپ کے دہن میں یہ بات آڑی ہوگی کہ ہم جو ہے پہلے نمبر پہ نہ بولیں تو ہمارے ایکسٹرا فائیو نمبر تو کٹ جائیں گے تو بیٹا دیکھیں اس میں نقصان کیا ہے جب وہ آپ کو ٹاپک دے دیتا ہے اگر وہ ٹاپک دیتا ہے بیٹا کہ ہماری حکومت کیسی چال رہی ہے ٹھیک ہے تو بندہ اگر اٹھتا ہے بیٹا اگر آپ کو جوش میں آتے ہیں آپ کہاتے ہیں کہ میں اس کے لئے بتاؤں گا ایکسٹرا فائیو نمبر مجھے ملیں تو آپ حکومت کی بہت زیادہ طریفیں کر دیں کہ حکومت بہت اچھی چال رہی ہے حکومت بہت اچھے پلاننگ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے تو لاسٹ میں بیٹا آپ کو جوٹی ہو یہ کہہ دے کہاں اچھی چال رہی ہے یہ اتنی کرپشن ہوڑی ہے یہ تو وہ جو ہے آپ کی بستی ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے بیٹا نمبر نہیں ملیں گے اور بیٹا ایسا ہو جاتا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آور کانفیڈنس بچا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں آپ سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پہ لازمی بولیں ٹھیک ہے اگر سیکنڈ یا تھرڈ پہ آپ بولیں گے تو یہ بہت اچھا اپنے امپریشن اس پہ جائے گا اور آپ کو بھی ملوم ہو جائے گا کہ میں نے اس کے سامنے کیسی بات کرنی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیٹا اپنے لیکچر کو ڈریبر کرنا ہے جو ٹاپک آپ کو دے گا اس کا ٹائم بھی دے گا کہ ایک منٹ سوچ نہیں ہے تیس سیکنڈ سوچ نہیں ہے اور اس کے بعد مجھے لیکچر دیں پھر بیٹا ایک روم میں آپ کو لے جائے گا ٹھیک ہے آئیس اس بی کے اندر ریفرینڈ قسم کی روم ہوتے ہیں سپیشل ایک جیٹیو کا روم ہوگا وہاں پہ وہ آپ کو لے جائے گا وہاں یہاں تو سکرین لگی ہوگی بیٹا یہاں بیٹا آپ کو ایک ٹیبل پہ میں بڑا سا بناوگا وہ بناوگا ٹھیک ہے وہ آپ کو جیٹیو بتائے گا ٹیبل پہ کہ یہ ہماری جگہ ہے یہ ہماری چوکی ہے اور ادھر سے ہم نے جانا ہے فلان جگہ پہ دوسری چونکی پہ یہ دستگردوں کی چوکی ہے اور ہم نے ادھر اتنی دیر میں جو ہے ہماری یہ پاس اتنی گاڑی ہیں ان کی اتنی سپیڈ ہے اور ہم نے جو ہے اتنی دیر میں ادھر پہنچنا تو ان کو مارنا ہے اور آپ اس کی کیا پلاننگ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہ موٹا موٹا آپ کو بتا دے گا کہ ادھر سے ادھر جانا ہے اور اتنی گاڑی ہے تو یہ بتائیں کیسے جائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے بیٹا اس کا اچھا سا ایک جو ہے پلان بنا کے اس کو بتانا ہے ٹھیک ہے اپنا پلان آپ نے اچھے طریقے سے اس کے سامنے شیئر کرنا ہے پھر بیٹا ڈپٹی کا انٹروی ہوگا آپ کا ٹھیک ہے ڈپٹی کے انٹرویو میں بیٹا وہ آپ سے ڈیفرینٹ قسم کے سوال پوچھے گا زیادہ تار بیٹا جو پورشن ہوتا ہے وہ جنرل نالیج کے لیٹیڈ ہوتا اور آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ اگر آپ کے فادر مدر بغیرہ کوئی بھی عالمی میں ہے تو ان کے بالے میں پوچھے گا ان کا آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا ڈپٹی کے انٹرویو میں ڈیفرینٹ قسم کے جنرل نالیج اور کچھ آپ کی سٹڈی کے ریلیٹڈ بھی پوچھا جاتا ہے جو کہ آپ کرنٹ کر رہی ہوں گے اگر میں ہوں تو مجھ سے وہ پوچھے گا آپ کیا کر رہے ہیں کون سی سٹڈی کر رہی ہیں میری کون سی یونٹ ہے میں کس یونٹ میں ہوں ابھی ٹھیک ہے اگر میں آرمی میں ہوں میں تو ہوں آرمی میں ہی بٹ اگر جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے اگر کوئی آرمی پرسن میڈیو دیکھ رہا تو وہ آپ سے یہ پوچھے کہ کون سی آرمی میں ہو سی او کون ہے سوڑی کون سی یونٹ میں ہو سی او کون ہے یونٹ کا اچھا تو کون سا جو ہے آپ کس کمپنی میں ہیں حوالدر کون ہے اس طرح کو جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے پروگریسیو گروپ ٹاسک ہوگا بیٹا آپ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سائیکالوجسٹ کا انٹروی ہوگا جو آپ کا پچھرا دن تھا فرسٹ دن تھا مطلب کہ فائیو ڈیز کے اعتبار سے دوسرا دن اور ٹیسٹ کے لحاظ سے پہلا دن تھا سائیکالوجسٹ کا ڈے جو تھا اس دن کے بعد میں آپ کا کچھ لڑکوں کا انٹروی ہوگا جن کے بعد جنہوں نے کچھ سنٹینس اس طرح کے بنائے ہوں گے کہ وہ زو میں نہیں ہوں مطلب کہ وہ کچھ لڑکی ہوتے ہیں جو اکیڈمی بغیرہ لگا کے جاتے ہیں پھر وہ ان کو پکر لیتے ہیں بیٹا ظاہر ہے تو یہ نہیں ہے کہ سب اکیڈمی والوں کو ہی پکڑی کسی کو اس نے اچھے بھی بنائے ہو سکتے ہیں اس کو بھی پکر سکتے ہیں جو اکیڈمی والا ہوتا ہے وہ توتے کی طرح ان کو رٹایا ہوتا ہے بیٹا اور وہ جا کے وہی لکھتا ہے جب تو اس کا ملوم ہو جاتا ہے یہ بچہ اکیڈمی ستھیاری کٹ کے آیا ہے تو کوشش کریں بیٹا کہ آپ اکیڈمی نہ لگائیں آپ بگاڑ بیٹھ کے سیلپ پریپیشن کریں وہ آپ کے لیے اچھا ہے یہ جس طرح آنے ویڈیو اپ گیرہ دیکھ لی اس طرح اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے اور پھر بیٹا اس دن آپ سے دو ایسے لکھوائے جائیں گے آپ نے اچھی طرح سے دو ایسے لکھنے ہیں پھر بیٹا پرفارمنس آپ ٹاسک ہوگی کچھ ٹاسک وہ آپ کو دے گا وہ آپ نے پرفارم کرنے ہیں گروپ آپسٹیکل ہوں گے بیٹا آپ کے کچھ ٹھیک ہے ان کو آپ نے ہنڈل کرنا ہے تو بیٹا آپ کے لیے ایڈوائز کیا ہے میری طرف سے تو ایڈوائز بیٹا آپ کو یہی فیزیکل باڈی سٹریند یہ آپ کی باڈی کی بیٹا جو ہے یہ اچھی ہونے چاہیے مطلب کہ صحت ماند ہونا چاہیے آپ کو جو وہاں ایبسٹیکل ہوں گی ان کو کرتے وقت آپ کو کوئی ہرڈل یا مشکل پیش نہیں آنے چاہیے تو یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا وہ باڈی کو بھی دیکھتا ہے باڈی کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ نے وہ بھی مطلب کہ پرفارمنس بھی اچھی کرنی ہے تو یہ جو ہے جیوٹیو ڈے بھی اس کو کہا جاتا ہے بیٹا اس دن کو تو اگر بیٹا آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی نورسز وغیرہ چاہیے ہیں آئی ایس ایس بی کے تو آپ کو بیٹا یہ نمبر سکرین پہ شو رہا ہے تو آئی ایس ایس بی کمپلیٹ پائیو ڈے نورسز موسٹ ایمپرنڈ ویٹیڈ سائیکالوجسٹ جی ٹی او اینڈ ڈیپٹی پریزیڈنٹ نورسز آبیلی برنا ہو وارسیپ زیرو تھری زیرو ٹو سیک سیکس ون سیمن فور تری نائن اس نمبر پہ آپ ارسیپ کر سکتے ہیں اس نمبر سے آپ کو آئی ایس ایس بی کے کمپلیٹ فائیو ڈے کے نورسز مل جائیں گے تو بیٹا تقریباً زیادہ سے زیادہ تین چار بجے تک آپ بیٹا فری ہو جائیں گے اور آپ اپنے رومز جو الارٹ ہوئے ہوں گے فرسٹ ڈے کو مطلب کہ جو آرائیوال ڈے تھا اس دن آپ کو روم الارٹمنٹ اور چیسٹ کی الارٹمنٹ جو ہے وہ کر دی جائے گی آگے آپ اپنی ڈیفنٹ اکٹیوٹیز کریں گے جس طرح آپ ٹی وی دیکھنے لگ رہیں گے آرلین گیمز کھین لیں شکل کر دیں گے وہاں انہوں نے آئی سیس بی میں آپ کا سارا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ آئی سیس بی پانچ دن آئیمی کے آفیسر ہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے بیٹا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گے آپ کا چینل ہے بیٹا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ